اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں امی مریم اور آج اس موضوع پر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے اور کئی برائیاں جنب دیتی ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور دوسروں سے سرزد ہونے واری غلطیوں کو کرتے رہتے ہیں جہاں بھی دو چار انسان مل کر بیٹھتے ہیں تو کسی ایسے انسان کی برائیوں کو ہمیشہ زہر بحث لاتے ہیں جو وہاں پہ موجود نہیں ہوتا اور کسی سے اگر کوئی غلطی اور کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو اس پر بار بار بات کی جاتی ہے اور دوسروں کو پکڑ پکڑ کر بتایا جاتا ہے کہ فلان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی اور اس بات کو بالکل نظرانداز کر دیا جاتا ہے کہ ہم سب کے سب غلطیوں کے پتلے ہیں ہم سب سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں صرف اللہ ستار ہے جو کہ ہم سب کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور ہم سب کے عیبوں پر ہم سب کی غلطیوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَاتَرَا مُسْلِمًا سَاتَرَا هُلَّعُ فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَا یعنی کہ جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کریں گے یعنی کہ اس سے سرزد ہونے والے جو گناہ ہیں ان کی اوپر پردہ ڈالیں گے اور لوگوں سے اسے چھپائیں گے اور اس کی عزت کو برقرار رکھیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی برائیاں ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کریں اور معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں یا کسی سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اگر وہ ہمارے علم میں آ جائیں تو انہیں ڈسکس نہ کیا جائے اور دوسروں سے ہونے والی غلطیوں کی ٹوہ میں نہ لگا جائے کیونکہ ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں اور ہمیشہ جب مل کر بیٹھیں تو اچھی باتوں کو زیر بحث لائیں یہ ہوگا کہ سوسائٹی میں ہمیشہ اچھائی پھیلے گی اور برائی پہ بات کرنے سے برائی پھیلے گی اور دوسرے لوگوں کو بھی برائی کرنے کے راستے ملیں گے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محول کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنائیں اور جہاں جس محفل میں بری باتیں ہو رہی ہوں وہاں ان کو منع کریں کہ اس پہ بحث نہ کی جائے اگر منع نہ ہو تو کم از کم وہ محفل ہم چھوڑ دیں اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام